پلاسٹیک گھل پر اکھائے کیونکہ ڈسچاز بیٹری سے نکالے والی ہائیڈروجن گیس اگنائٹ ہو سکتی ہے اس سے آگ بھی لگ سکتی ہے اے گائز پروژیک گاڑی میں آپ کا سواگت ہے لگ بک تی مہینے پہلے میری کار کی بیٹری ڈسچاز ہوئی تھی تب مجھے کافر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا تو میں میری چمپر کیبل کیو پرساس کرنی شروع کی اور آنیلی چمپر کیبل اپنے لئے آڈ رہی اور اس ویڈیو میں میں صحیح طریقے سے گاڑی کو جمپ سٹارٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جو کہ سبھی آٹوموبائل کپنیوں کے مینویل کا سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور باق کے پارٹنر نے جمپر کیبل کس گیج کی کس نمبائی کی کیسے لینی چاہیے یہ بھی بتاؤں گا اور میری امیزن بیسی کی جمپر کیبل کے پروز این کونز بھی بتاؤں گا تو یہ ویڈیو انتر دیکھئے اور اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کا فریٹ ملتا رہے تو آئیے چلتے ہیں میرے کار جمپ سٹارٹ کی ایکشن فوٹیج کیوں بیٹریز ڈسچارج وی ایم ٹو جمپ سٹارٹ جمپر کیبل یہ رہی تو یہ ہماری ڈسچارج کی سبرگاڑی ہے یہ ہماری جمپر کیبل ہے جو ہم نے انٹینگل کر لی ہے اور یہ جاری ہے ہماری ڈونر گاڑی ویگنار تک آپ دیکھ سکتے ہیں کیبل کافی لمبی ہے اور آسانی سے پہنچ رہی ہے سب سے پہلے ریٹ ٹرمیرل کیونکہ پوزیٹیو پر لگے گا اسے ڈسچارج بیٹری کے پوزیٹیو پر اٹیج کرنا ہے پوزیٹیو سبھی گاڑی میں لال رنگ اور پلس آئین سے درشائے گیا ہوتا ہے تو ہم نے ایلیگیٹر کیپ کو کنیٹ کر لیا اس میں دھیان رکھنا ہے کہ سبھی ایلیگیٹر کیپ سنگلی فٹ کرنا ہے تاکہ یہ سلپ نہ ہو ہمیں اسے چیک کرنا ہے اب اپورٹے بات ڈسچارج بیٹری کے نیگیٹیو ٹرمیر پر پلیک ایلیگیٹر کیپ بلکل نہیں لگانا ہے ابھی اسے کسی پلاسٹک پارٹ پر رکھنا ہے جیسے میں نے اپنی پلاسٹک گرل پر رکھا ہے کیونکہ ڈسچارج بیٹری سے نکالے والی ہائیڈروجن گیس اگنائٹ ہو سکتی ہے اسے آگ بھی لگ سکتی ہے اب ڈرنر کاو کے پوزیٹیو یا لال کنیکٹر پر ہمیں لال ایلیگیٹر کیپ کو فکس کرنا ہے اور نیگیٹیو کنیکٹر پر کالا ایلیگیٹر کیپ ڈونر گاڑی کے دونوں کنیکشنز ہو گئے اب ڈسچارج گاڑی میں انپینٹیڈ میٹرل جس کے پاس کوئی وائر کنیکٹ نہیں ہو وہاں پر بلیک ایلیگیٹر کیپ لگانا ہے میری گاڑی میں یہ پوائنٹ بیٹری سے دور ہے اور وائر بھی نہیں ہے تو یہ صحیح ہوگا اسے گاڑیوں کے مینویل میں ایک خاص ہرٹنگ پوائنٹ بھی دش آئے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو مینویل پڑھنے کے بعد پتا چلے گا اب ڈسچارج گاڑی کے پوزیٹیو اور نیگیٹیو اچھے سے کلیمپ ہو گئے ہیں اور ڈونر گاڑی کے پوزیٹیو بھی مضبوطی سے کلیمپ ہو گئے ہیں تو اب ہم ڈونر گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ہم گاڑی میں پیٹھے چاوی لیگ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ لگا ہے چاوی چلے ہی سی سے نچنائیں گے اور پیس کھا دیئے ہم نے کرتی سٹارٹ سٹارٹ کرنے کے دو تین دنے تک ہمیں گریٹ کرنا ہے تاکہ دش آئے گاڑی تک سفیشنٹ چیوز ہو جائے اور گاڑی ایک بار میں سٹارٹ ہو جائے اب لگ بگ تین منٹس ہو چکے ہیں اب ہم ڈسچارج گاڑی کے کو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے سارے بیٹھیں گے اے سی سی موڈ میں سٹارٹ کریں گے اوکے اور اب ہم کریں گے اگلیشن تھوڑے سے لیگ لگے گا اور تھوڑے سے لیگ کے بعد گاڑی ہو گئی سٹارٹ اب اس سٹیج میں گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی پھر واپس نیگٹی ٹرمیلر کو پلاسٹیک پر رکھنا ہے پھر پوسٹی ٹرمیلر کو اٹھائیں گے یہاں رکھنا ہے کہ دونوں ٹرمیلرز آپس میں ٹرچ نہ ہو نہیں تو ڈونو بیٹری چھوٹ ہو سکتی ہے تو یہ ہم لوگوں نے پیچھے ان کو الگ الگ رکھ دیا اب ہماری ڈونو بیٹری کے کنیکشنز ہٹانے تو یہ ہم چلتے ہیں ڈونو بیٹری کی طرح پہلے ہم ہٹائیں گے پوزیٹیو اور پھر اس کے بعد ہٹائیں گے ہم نیگٹیو اور یہ ہو گیا ہمارا کام اور اب جمپر سنگھ واپرس اپنی چگہ پہ آ رہے ہیں تو دوستو اب ہم سیکنڈ کپی بار کریں گے جمپر کی بل کس کی اس کی اور کس نمبائی ہوں گے جمپر کی بل اس وان ٹائم انیویسمنٹ اس سالو سنسل کی سو کرتا پیس کول مارکٹ میں ہیوی دیوٹی ناف سے بہت کی بل سے لیکن وہ خوتی نہیں ہے you have to check اسکرپشن کی کی ایج کی آئے مارکٹ میں ایک سے بارہ گیج کی جمپر کی بس اولیے کرنو بارہ مطلب سب سے پتلی یہ مطلب سب سے ہوتی اب گیج اس لئے ضرور ہی ہے کیونکہ ٹھکر کا وائر مور کرنیٹرین پاس without ہیٹنگ اور ملٹنگ چھوٹی گیج یہ موٹا وائر مطلب جیدہ کرنیٹ پاس ہو سکتا ہے اور جیدہ نمبائی میں بھی اوور ہیٹ نہیں ہوگی اب کئی پار دیکھا گیا ہے پتلی وائر جیسے بارہ گیج کی جمپر کی بس ہیٹ ہو کر ملٹ رہ جاتی ہے اور بیٹری شوٹ رہ جاتی ہے پتلی وائر بڑی بیٹری کو چارج بھی نہیں کھر پاتی یا بہت ٹائم لگتی ہے تو ہمیں اکیس کارڈی کے لیے کتنے گیج کی کی بل نے ایسی ہے کی وہ سالوں سال اچھی پر فرمسس دے اور پیسہ بسول کرے تو یہ اس طرح سے ایک کمپیٹ کارڈ سے میٹ لیول کارڈ کے لیو چھے سے چار گیج کی کی بل جائی ہے ایسیوی بیگ کارڈ جی وائن پک اپ کو دو گیج کی کی بل جائی ہے سیکنڈ پورٹ لینڈ آف کی بل جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ میری کارڈ کے پارک پوزیشن ایسی تھی کہ اس کے سامنے کارڈ نہیں لگا سکتے صرف ایک کی آپشن تھا کہ سائیڈ بائی سائیڈ کارڈ لگا سکتے دوسرا دونوں کاروں کے بیچ میں گیب بھی رکھنا تھا تاکہ کارڈ کے گیٹ کھوڑ سکے اس حساب سے میری کیبل کے لمبائی نے کافی مدد کی مارکٹ میں کامیشل کیبل کافی موٹے گیج کی پیار کوپر کی آوالیبل ہے لیکن ان کی کاؤسٹنگ کم رکھنے کے لیے نید بھی کم کر دیتے ہیں اور ان سے ایک ہی کنڈیشن میں جم سٹارٹ ہو سکتی ہے بمپر سے بمپر بھیڑا کے اور نہیں تو آدھر کیس میں وہ یوز لیس ہے تو لمبی سے لمبی کیبل ہے کم سے کم بارہ فٹ تھرڈ پوائنٹ جیدہ تھا محلی فیکچرز ایلیگرٹر کرپ میں کوس کھنگ کرتے ہیں ایلیگرٹر کلز پہ پروپر انسولیشن ہونا چاہیے نہیں تو آپ ہی کرنٹ کھا دیں گے وہ بڑے بھی ہونے چاہیے اور اچھی کرپ بھی بنانے چاہیے فورٹ پونٹ پیور کوپر کافی مہنگا ہوتا ہے لیکن بیس کنڈکٹر ہوتا ہے تو پریفر بلی کوپر وائر اور کوپر کلیمس والے جمپر کیبل ہی بیسٹ رہتے ہیں لیکن مارکیٹ میں کوپر کوٹیڈ وائر کوپر وائر پہ کے بیسٹ دیتے ہیں تو پتہ لگانا مشکل ہے لیکن اگر وائر پیور کپر نہیں ہے لیکن جمپر کیبل موٹی ہے اور ہیٹ اپ نہیں ہو رہی تو بھی چلے گا at least I'm comfortable with that 5th point انسولیشن تکنیس موٹا انسولیشن کیبل کو لانگ لاسٹنگ ہونے کیلئے ضرور ہی ہے تو موٹے انسولیشن والے کیبل ہی لیں now کنفلیشن why I go for this کیبل دوستو میں نے اویزن بیسی کی دو گیج کی جمپر کیبل لیئے جس کی لمبائی 20 فٹ mention ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اس کیبل کی موٹائی کسی SUV کے لیے sufficient ہے اور مجھے لمبے ٹائم تے چلانی ہے that's why I went for the heavier one اس کیبل کی لمبائی 20 فٹ ہے اور جیسا ویڈیو میں دکھ رہا ہے کافی ہے sufficient ہے اس کے alligator clip میں کوئی cost cutting ہے heavy duty and insulated so that's good کی پیور پور کی نہیں ہے I want to mention that but it's performing great and I am happy with that but I am good with that کی ایک چکہ perform کر رہی ہے اور میری ضرور سے موٹے گیج کی ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو لائیو اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہر نیئے ویڈیو کا نوٹیویشن پاس گئیں Thank you